موت اور حیات کی کشمہ کشمہ مبتلا دیر کا رہائشی حضرت علی زندگی میں پہلی بار اسپتال گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ انیمینیا کا شکار ہے راولپنڈی کے آم فورسز اسپتال میں میڈیکل ٹیسٹ کے بعد حضرت علی کو بون میرو ٹرانسپلانٹ تجویز کیا گیا جس پر تیس لاکھ سے زائد خرچہ آتا ہے مریض کا پشاور کے کے ٹی ایش میں آرزی علاج جاری ہے اور حالت آئے روز بگڑ رہی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ صوبے میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی سہولت موجود نہیں چھبیس سالہ دو بچوں کا باپ میند کش سولہ افراد پر مشتمل خاندان کا واحد کفیل کرز لے کر اپنا علاج کروانے پر مجبور ہے جبکہ مریض کے اہل خانہ بھی پریشانیوں سے دو چار ہیں اسپتال میں بستر مرک پڑے حضرت علی کی زندگی سے اس کے پورے خاندان کی معاشی زندگی منسلک ہے حضرت علی نے مخیر حضرات سے بون میرو ٹرانسپلانٹ کرانے میں مدد کی اپیل کی ہے کیمرمن ندیم خان کے ساتھ عظم ریمان کیپیٹر ٹی وی پشاور